مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ اس میں عدم اعتماد جو ہے یہ کوئی مناسب راستہ پاکستان کی پولٹیکس میں نہیں ہے اگر کبھی سٹیٹ بینک ہاتھ سے نکلا تو ہم جو ہے وہ سپل مجورٹی سے اس کو ختم کر دیں گے سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جہانگیر اور قومی اسیمبلی میں زمنی مالیاتی بل کو بلاخر حکومت نے کسرت رائے سے منظور کروائی لیا اور صرف سپلیمنٹری فانانس بل ہی نہیں بلکہ جو اسٹیٹ بینک ترمیمی بل تھا وہ بھی حکومت پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور یہ پوری صورتحال اس وقت میں ہوئی ہے جب آپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اس وقت بھی جو قومی اسیمبلی کے اندر مناظر ہیں وہ آپوزیشن احتجاج کر رہی ہے وزیر آزم اور سپیکر کے روسترم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ایک سیکیورٹی حصار اس وقت کوشش کر رہا ہے سپیکر قومی اسیمبلی اور وزیر آزم کو اپنی حفاظت میں لے رکھنے کی اور ظاہر زمنی مالیاتی بل ایک ایسے وقت میں بھی منظور ہوا ہے جب نہ صرف حکومت کے اپنے اتحادی بلکہ اپوزیشن ارکان بھی حکومت سے سخت ناراض ہیں اور مہنگائی گیس پیٹرول اور بجلی کی بڑتی قیمتوں پر شدید تحفظات رکھتے ہیں اب رہی بات اپوزیشن کی تو نون لیک پیپلز پارٹی سمیت تمام بڑی اور چھوٹی اپوزیشن جماعتوں نے تمامی دن کھل کر اس بل کی مخالفت کی ہے آج خاصا ہنگامہ خیز دن رہا قومی اسملی کا اہم اجلاس شروع نہیں بھی ہوا تھا تو اسی وقت سے بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی اور ایک خبر تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور وہ خبر تھی کہ فائنانس بل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا اہم پارلیمانی پارٹی اجلاس جاری تھا کہ ملک میں گیس کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے حماد ازر اور پرویس خطک میں تلق کلامی ہوئی پرویس خطک نے حماد ازر کے ساتھ ساتھ شوکت ترین پر بھی سخت تنقید کی وزیر دفاع پرویس خطک نے وزیراعظم عمران خان سے کہا کہ آپ نے غیر منتخب لوگوں کو اپنے آس پاس بٹھایا ہوا ہے میں یہاں سے جارہا ہوں یہ کہہ کر پرویس خطک نے اجلاس کا بائیکارٹ کیا اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ میں ملک میں جنگ لڑا ہوں ملک کی جنگ لڑا ہوں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے میرے کوئی کارخانے نہیں ہیں اور میری کوششیں ملکی مفاد کی خاطر ہیں دفاع پرویس خطک اس وقت اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئے پھر انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی میڈیا سے گفتگو میں ان کا موقع بلکل بدلہ ہوا تھا وہ کیا موقع تھا ذرا یہ سن لیجئے اب اس پوری صورتحال کے بعد سپیکر اسد کیسر کی زیر سدار قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا جہاں وزیراعظم عمران خان بھی موجود تھے شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے بلاول بھٹو زرداری بھی آج شریک ہوئے اس زمنی مالیاتی بل دوزار اکیس پر اپوزیشن کی ترامیم کو مسترد کر دیا گیا اور حکومت کے پاس ایوان میں میری بجٹ کی منظوری کے لیے اٹھارہ ارکان کی اکثریت موجود تھی قومی اسمبلی ایوان میں اس وقت تین سو بیالیس ارکان ہے حکومت کے پاس ایک سو بیاسی ارکان جبکہ اپوزیشن کے پاس جو ارکان کی تعداد ہے وہ کل ایک سو ساٹھ ہے لیکن اپوزیشن کے دس ارکان آج غائب تھے حکومت کے بھی چودہ ارکان ایوان سے غیر حاضر رہے اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی محسن داور اور نویت خمر نے ترامیم پیش کی اور ترامیم کے حق میں ایک سو پچاس اور اس کی مخالفت میں ایک سو ارسٹھ ووٹ پڑے شاکت ترین نے زمنی بجٹ پیش کیا بتایا جائے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا کہا انہوں نے ذرا سنی وزیر خزانہ شاکت ترین نے اس کا جواب دیا شاہد خاکہ نباسی اور دیگر ارکین نے جب یہ پوچھا کہ یہ بل کیوں لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں جب آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہا تھا تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ انپوٹ اور آوٹپوٹ میں تبازن لائیں اگر آپ نہیں کریں گے تو جی ایس ٹی پورا نہیں ہوگا ہم اس کو دستاویزی شکل دے رہے ہیں شاکت ترین صاحب کی گفتگو بھی سن لی اب ساتھی ذرا مختصر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کن چیزوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے زمنی بل میں اور کس پر نہیں لگایا گیا تو ان میں چھوٹی دکانوں پر بریڈ سوئیاں نان چپاتی شیرمال بن اس کے علاوہ رسک پر ٹیکس لاغو نہیں ہوگا جبکہ بچوں کا پانچ سو روپے سے زائد کے دودھ کے ڈبے پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس آئید کیا گیا ہے ٹیئر ون کی جو بیکریز ہیں ریسٹورنٹس ہیں فوڈ چینز ہیں مٹھائی کی دکانوں پر جو اشیاء فروخت ہوتی ہیں ان پر ٹیکس ہوگا اس کے علاوہ ٹھارہ سو سی سی کی مقامی اور ہائیبرٹ گاڑیوں پر آٹھ اشاریہ پانچ فیصد سیلز ٹیکس لاغو ہوگا اس کے علاوہ ٹھارہ سو سی سی سے زائد کی جو گاڑی ہیں دھائی ازار سی سی تکی جو ہائیبرٹ گاڑی ہیں ان پر بارہ فیصد سے زائد یہ ٹیکس آئید ہوگا جبکہ درامدی الیکٹرک گاڑیوں پر بارہ اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس آئید ہوگا اس کے علاوہ لال میٹس آئیوڈین ملا نمک ان پر سیلز ٹیکس کو ختم کیا گیا اور بچوں کے فارمولا دودھ پر جی ایس ٹی میں کچھ ریائیت دی گئی ہے پانچ سو روپے مالیت کے دو سو گرام دودھ کے ڈبے پر جی ایس ٹی نہیں ہوگا لیکن پانچ سو روپے سے زیادہ مالیت کے فارمولا دودھ پر سترہ فیصد یہ ٹیکس لگے گا اس کے علاوہ درامدی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھایا گیا ہے درامدی گاڑیوں پر تجویز کردہ پانچ فیصد کے بجائے بارہ شارعہ پانچ فیصد ٹیکس آئیت کیا گیا ہے تمام درامدی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بدستور قائم رہے گی اور مقامی طور پر تیار کردہ تیرہ سو سی سی کی گاڑی پر دھائی فیصد ڈیوٹی آئیت کردی گئی ہے یہ مختصر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ چیز لگے گا کچھ اور بھی اس کی تفصیل تھی لیکن وہ آگے چل کر مزید شامل کریں گے خورم دستگیر صاحب نونلی کے سینہ رانوما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب بہت شکریہ آج ایک بڑا طویل آپ کا دن تھا بڑا ٹف دن تھا اس کے باوجود آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا آج زیادہ پروگرام کا ابتدائیہ بھی دن کی مناظبت سے تھوڑا طویل تھا وہ بھی آپ نے سنا خورم صاحب بہرحال آخر میں حکومت کامیاب تو ہو گئی ہے اتحادیوں کے تحفظات اپوزیشن کا شور شرابہ ہنگامہ اعتجاج لیکن آخر میں کامیابی تو حکومت کوئی ملی ہے بلز تو اس نے پاس کروائی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی چند منٹ پہلے تک اپوزیشن کے اعتجاج میں شامل تھا لیکن آپ پروگرام کے لیے میں یہاں اپوزیشن کے چیمبر کے موجود ہوں حکومت نے اگرچہ ایک عدد اکثریت ثابت ہی اپنی لیکن اگر آپ کریں تو تمام طرح کوشش کے باوجود تو ایوان میں جو وزارت عظمہ کے لیے مجورٹی چاہیے ایک سو اکتر وہ اس سے شورٹ تھے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی اپنی طرف سے لیکن وہ مجورٹی چاہیے اس میں وہ ناکرم ہو گئے ایک سو اٹھ سٹھ تھے ان کے چار ووٹ کمتے ہیں ایک سو اٹھ سٹھ تھے وہ چار ووٹ ان کے کم ہے اگر کوئی اگر یہ نو کانفیڈنس موشن ہوتا تو پھر غالباً وہ سکسیڈ نہ ہوتے کامیاب نہ ہوتے تو اپوزشن کو تو اس سے ایک ضرور انکارجمنٹ بلی ہے ہمارا حوصلہ بڑھا ہے کہ اب حکومت ہوئے وہ کنسسٹنٹلی اپنی جو دیسائزیو مجورٹی ہے فیصلہ کو نکلی ہے وہ ثابت میں ناکام دوسرا جو یہ ہے کہ ہم نے اب آپ سکتا ہے کہ ابھی چاند منٹ پہلے جس فاشس طریقے سے سٹیٹ وینگ کی جو غلامی کا بل ہے اس کو بلڈوز کیا گیا ہے وہ بہت ہی پریشان بات ہے کیونکہ دیاست پاکستان کی جو موشی پالسی کا خود مختاری ہے اس کا ایک بازو کاٹ دیگا دو بازو ہوتے ہیں ایک ہے فسکل پالسی کیو ٹیکس کی پالسی ہے یا سبسیڈی کی پالسی ہے وہ دوسرا جو اس کا بازو ہے تو مونٹری پالسی جس میں انٹرسٹریٹ ہوتا ہے جس میں آپ مختلف طریقوں سے بینکس کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آج اس فاسسٹ حکومت نے ہماری ریاست کا ایک بازو کارٹ کے پریکٹیکلی ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کرتی ہے سٹیٹ ٹیکس پالسی کیونکہ اس سے بہتر ہوگا کہ ہم آئندہ آنے والے سلیو پینک رہیں کیونکہ اس میں جو تمام ترامین تھی جب ہم نے پہلی ترمین کے اوپر گارمنٹ کو چیلنج کیا کہ آئیں پھر دوبارہ گنتی کراتے ہیں تو حکومت پہلی گنتی کے بعد سراسینگی کا شکار تھی کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ چلے گئے تھے وہ اندینی کرانا چاہتے تھے انہوں نے اس سے فرار اکتیار کی اور وہ پورا بھل جو ہے وہ بلڈوز کر کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی ریاست کے لیے اور اس کی جو معاشی خودمختاری ہے اس کا ایک بڑا میں کہوں گا گھمبیر سودا کر دیا ہے اور سٹیٹ بینک جو ہے اب وہ اس پارلیمان کو کم جواب دے ہے اور آئی ایم ایف کو زیادہ جواب لیکن خونہ صاحب اس میں پھر ظاہر ہے حکومتی موقف یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ سٹیٹ بینک تجاوز کر رہا ہے اپنے اختیارات سے تو وہ پھر پارلیمنٹ کے ذریعے یہ بلڈز کو انڈو بھی کر سکتے ہو واپس بھی لے سکتے ہو تمام اختیارات نہیں دیکھیں نا جی تو جھگا جب غیر کی آگے نہ تن تیرہ نہ من ابھی تو صرف حکومت کا مطمئن نظر وہ ایک بلین ڈالر ہے جس کے ذریعے انہوں نے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو جاری کرانا ہے اس کے ساتھ پر دوسری امداد جڑی ہوئی ہے لیکن ہم نے یہ بار بار سوال پوچھا کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج یہ بینی بجٹ تھا کیونکہ عوام کو جو بیماری نہ کر میں نے خود بھی آج وزیر اخزانوں کو پوائنٹ کہ جو سنسٹیف پرائیس انڈیکس ہے جو غریبوں کے لیے ایک آوند چیتے ہیں وہ تو مستقل اس کی شرعہ ہر افتے نمبر آتا ہے بائیس فیصد اکیس فیصد پھر بائیس فیصد پھر انیس فیصد وہ تو بہت ہی قاتلانہ حد تک سنسٹیف پرائیس انڈیکس آ جاتی ہے انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں ہے پچھتے دو تین مہینوں سے اور جو اصل خوفنات بات ہے فود انفلیشن جو ہے پاکستان میں ایشیا ایک اور دونوں اس کی پہنگائی جو ہے وہ مستقل طور پر ڈبل ڈیجٹس میں ہے وہ دس سے نیچے نہیں جا رہے گی تو وہ کون کا عمل تھا اس بجٹ میں اور اب یہ سٹیٹ بائیس جس سے عوام کو جو تکریف ہے اس کا کوئی عضالہ ہو سکتا اور اس معاملے میں یہ دونوں جو آج دل پاس حکومتیں کیے ہیں وہ حکومت بالکل اس میں ناکام ہے صفر ہے کیونکہ اس میں عوام کا ریلیف نہیں تھا صرف حکومت نے آئی ایم ایف کی غلامی کی ہے اور اپنی نالائکی کو کور کیا ہے وزید ٹیکسیشن کے دلے صحیح اب خونم صاحب ظاہر ہے آج جو نمبر گیم رہا کیونکہ چودہ ارکان حکومت کے غائب تھے ایک سو اڈسٹھ ان کے ووٹ سے اپوزیشن کے ایک سو پیداس آپ لوگ کے بھی دس لوگ غائب تھے ظاہر ہے اپوزیشن کے لیے ایک انکریجمنٹ ہے یہ لیکن آپ کے اپنے دس لوگ کیوں غائب تھے ظاہر ہے یہ بلز آپ لوگ روک نہیں سکے جی کچھ حرقین تو بیمار ہیں اور کچھ ملک سے باہر ہیں ساکسن بیسپارٹی کے بھی اور مسلمی کی لیکن جب بھی یہ آگر آنے والے حد میں آدم اعتماد کی تحریف لائی جاتی ہے اس میں ہم اس بات کو یقینی بنائیں پھر انہیں وہ تمام خوات محترات ہیں وہ بھی یہاں موجود ہوں ابھی میں آپ کے ناظرین کو یاد کراتا ہوں سترہ نومبر کو جو جوائنٹ اس میں مسلمی قنون کی سو پیسد حاضری تھی یعنی ہمارے تراسی ایم این نے اور سولہ جو سینیٹر حضرات ہواتین ہیں وہ سب کے سب موجود تھے اب چونکہ محترمہ شاہستہ پرویز کا اضافہ ہو گیا ہے وہ منصف ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب آج چوراسی عراقین اس میں بھی بہت تقریباً تمامی حاضر تھے آنے والے دنوں میں جب بھی یہ دیس طرح کی پلاننگ ہو تو ہم اپنی حاضری یقینی بنائیں گے زیادہ یہ معاملہ ہے کہ آج حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان بلوں کو پاس کرانے سے اس کی کوئی کامیابی ہوئی ہے لیکن اصل میں تو ان بلوں کو پاس ہونے سے پاکستان میں مہنگائی کا اگر کوئی رہا سہا کوئی جگہ رہ گئی ہے وہ مزید سیلاب آئے گا اصل میں حکومت نے آج یہ منی بجٹ پاس کر کے آپ اسے ایک طویل خودکشی کہہ سکتے ہیں اس کا آغاز کر دی ہے کیونکہ ذرا سی بھی اگر کوئی اکنومک سیچوئیشن مہنی تھی مہنگائی کے حالے سے وہ ہر لحاظ سے اب مہنگائی اس حکومت کے ہاتھ سے قابو ہو چکے اور ایک ایسی جعافت بن گئی ہے جس کا امیان پاندی پاس کوئی علاج ٹھیک ہے فرم صاحب آپ سے آخری سوال کے ظاہر ہے اگر ادم اعتماد کی تحریک کو کامیاب آپ نے کرنا ہے تو اس کے لئے کم از کم حکومت کے ایک اتحادی کو تو آپ نے منانا ہے آپ کا پورا زور اس وقت ہے کہ ایمکو ایم کو آپ کسی طرح منوا سکیں منا سکیں وہ آج صبح تک ایسا لگ بھی رہا تھا کہ شاید اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے اگر ان کی تمام تجاویز کو نہیں مانا گیا لیکن پھر انہوں نے وہ تجاویز واپس لینی اور حکومت کے حق میں ووٹ دے بھی دیا تو یہ رات و رات حکومت بیرال کامیاب ہوئی جاتی ہے اپنے اتحادیوں کو منانے بھی منانے میں اب آخر ہم عمران خان صرف ایک مرض کی علامت اصل مرض جو ہے وہ ہائیبرٹ نظام ہے جس میں عوام کی حاکمیت مکمل نہیں ہے اور اس میں کچھ مقتدرہ ادارے شامل ہو گئے ہیں جس کی آئیند میں کوئی جگہ نہیں اصل تو جو جد و جہد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو میرے بھائی اور بہنے ہیں چاروں سبحوں میں کلکستان میں آزاد کے شکل ہیں ان کا حق حاکمیت ہمیں حاصل کرنا ہے اگر عمران خان کی حکومت گرانے کے باوجود ہم اسی ہائیبرٹ نظام میں رہتے ہیں تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہوگی اس لیے پوچش یہی ہے کہ جو عدم اعتماد ہوگا وہ اسی صورت میں ہم آگے لے کر چلیں گے کہ اس کے ندیجے میں بننے والی جو نئی حکومت ہے وہ فوری طور پر نئے صاف شفاف اور مداخلت سے پاکستان بات کرائے ٹھیک ہے بہت شکریہ خورم تصغیر صاحب نولی کے سینے رانوما مہیں ساتھ موجود تھے اور اپوزیشن کا اعتجار ظاہر ہے اس وقت بھی اسیمبلی میں جاری ہے لیکن حکومت نے بہرحال یہ دونوں بل پاس کرواری ہے لیکن جو نمبر گیم ہے اس میں چونکہ وہ ایک سو بہتر کا جو میجیکل فگر ہے وہ حکومت آج پورا نہیں کر سکی تو اس لیے اپوزیشن کو کم از کم ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک کے بارے میں آپ سیریسلی سوچا جا سکتا ہے کامران متوزہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینے رانوما بھی ہمیں ساتھ موجود نظرہ ان سے گفتو کرتے ہیں کہ اس ادم اعتماد کے آنے کے اور پھر اس کے کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں تو کامران صاحب آج ظاہر ہے حکومت کی جو کل تعداد اسمبلی میں تھی وہ ایک سو اٹھ سٹھ تھی ایک سو بہتر کی جو ایک سادہ اکثریت ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے وہ حکومت کے پاس آج نہیں تھی لیکن اپوزیشن کے بھی دس سرکان آج مائنس تھے ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو پچاس لوگ موجود تھے اب کیا واقعی آج کی اس پوری کاروائی کے بعد آپ لوگ غور کریں گے سنجیدگی سے سوچیں گے ادم اعتماد کی تحریک کے بارے میں اور پھر کب تک ہی عملی طور پر اس کو کرتے ہوئے آپ لوگ دکھائی دیں گے دیکھیں کچھ دوست تو اس کی حق میں یقیناً ہیں کہ ادم اعتماد لہا جائے اور وہ سمجھ دے ہیں کہ آئینی اور دستوری طریقہ ہے مگر آپ پاکستان کی جمہوریت میں رہتے ہیں اور جب اس طرح کی چھوٹی پارٹیوں کو اور دوستوں کو ساتھ جو ان کے دوست ہیں ساتھ دے کے چلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ یقیناً اس بات پر معاملہ آئے گا کہ آپ کیا آپ ہمارے ساتھ اس سے بہتر کیا کریں گے یا آپ ہمارے حلقوں میں اس سے بہتر کیا کریں گے تو جب آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو آپ اور اس سے بھی زیادہ بلیک میں لوں گے جس طرح سے آج کی حکومت ہوتی ہے مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ اس میں ادم اعتماد جو ہے یہ کوئی مناسب راستہ پاکستان کی پولٹیکس میں نہیں ہے بلکہ وہی جدو جاہدہ ہے جس کی تجویز جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس کی طرف سے بار بار آ رہی ہے مگر بہرحال جونکہ آپ پہ اتحاد کی صورت میں ہیں اور آپ دنیا میں اکیلے نہیں ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کے چلنے کیلئے آپ نے سیاست میں چلنا ہے تو یقین انہ آپ کو ساتھ ان کے چلنا پڑے گا اور اس میں اسی طرح ہوتا رہے گا آج کی صورتحال یقین انہوں سلافظہ نہیں ہے اگر ان کے چار لوگ قائب تھے تو ہمارے اس سے زیادہ لوگ قائب تھے آپ اس کا پرسنٹیج جب نکالیں گے تو نقصان ہمیں ہیں نہ کہ نقصان ان کو ہے ان کے چار لوگ اور ہمارے دس لوگ دونوں کی سٹنگ دیکھ لیجئے اور اس حساب سے جب آپ اس کا پرسنٹیج نکالیں گے تو زیادہ بری بات وہ ہمارے لئے ہے کامرہ صاحب ظاہر ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی سربراہی جو اتحاد ہے اس کی تو مولانا صاحب کے پاس ہے مولانا صاحب نے نون لیگ سے اور جب پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھی اس وقت ظاہر ہے اہم اجلاسوں میں ان کے بھی لوگ غائب ہو جاتے تھے تو ان دونوں بڑی جماعتوں سے کبھی پوچھا انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کہ یہ آپ کے لوگ اتنے اہم اجلاس میں کیوں غائب ہو جاتے ہیں پھر آپوزیشن کے نمبرز کم ہو جاتے ہیں ہم دیکھی جب اس طرح کے اتحاد ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈھیلے ڈالے اتحاد ہوتے ہیں اس میں آپ اس طرح ڈسپل مینٹین نہیں کر سکتے مولانا مجھ سے تو جی ایو آئی کے سربراہ ہوتے ہوئے ہر چیز پوچھ سکتے ہیں میرے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں مجھے اپنے عہدوں سے اگر کوئی پارٹی کے اندار رکھتا ہوں گا تو اس سے محتل کر سکتے ہیں مگر یقیناً ان کے پاس وہ آپشنز نہیں ہوتے جو میرے اگینس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو اس میں جو بھی بات کرے تو وہ ایک طریقے سے بات اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے ورنہ پر پارٹی کا الگ ہونا آپ کے سامنے ہے اور ان سے جب پوچھا گیا تھا تو وہ جو ان کو خط لکھا گیا تھا وہ لوگوں کے سامنے پھارنے شروع کر دیئے تھے اور وغیرہ وغیرہ تو یہ ممکنات میں نہیں ہوا کرتا آپ اپنے پارٹی کے ڈسپلن میں اس کے پابند ہوتے ہیں اتحاد کے ڈسپلن میں اتنی سختی نہیں ہو پاتی سریکہ کامرنز اب ایک ستائیس فروری کو پیپلز پارٹی کا لاؤنگ مارچ پھر تیس مارچ کو آپ لوگ کا اعتجاج اس اعتجاج سے پہلے ابھی چونکہ ستائیس فروری میں تقریباً ڈیڑھ مہینہ پینتالیس دن ہے تو اس سے پہلے کیا اس ادم اعتماد کے آپشن کے بارے میں آپ لوگ سنجید کی سے غور کر سکتے ہیں یا پھر پہلے اپنا یہ اعتجاج کریں گے عوامی طاقت دکھائیں گے حکومت کو پریشر اس پر ڈیولپ کریں گے اور اس کے بعد پھر ادم اعتماد کے بارے میں سوچیں گے دیکھیں آپشن سارے کھلے ہیں اس سے پہلے یہ پیپس پارٹی کے دوست یا مسلم لیگ نون کے دوست ان کے خیال میں ان کے پاس وحشی بھی عددی طاقت زیادہ ہے اس حوالے سے تو ان کے خیال میں یہ سارا کچھ ممکنات میں ہے مگر آج کا ریزلٹ دیکھیئے تو مجھے پھر اگین یہ بات اتنی زیادہ بھی ممکنات میں نہیں لگتی آپ ان کے اتحادی آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ وہ اپنی بلیک پیلنگ پوزیشن میں اضافہ کر جاتے ہیں اور جو کچھ جب آکے ایک ملاقات ہوتی ہے تو جب واپس جاتے ہیں تو وہ اپنے کام وہاں پہ زیادہ آسانی سے کروا پاتے ہیں تو اگر پھر بھی اس کے باوجود کوئی دوست سمجھتے ہیں کہ اس میں امکانات ہیں تو وہ کوشش کرے اور اس کو کامیاب کرے مگر اللہ کرے جو کچھ بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو اس نظام کے لیے اچھا ہو بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے گورنمنٹ ٹاپل کر کے اور اسی طرح سے چلنا ہے تو یہ کوئی عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ عوام کے مسئلے حل ہونے چاہیے ان کا حق کے حاکمیت بہال ہونا چاہیے ان کے لیے زندگی اس ملک میں آسان ہونی چاہیے ان کے مسائل اس ملک میں ختم تو نہیں ہو سکیں گے مگر کم ہونے چاہیے تو پھر آپ کامیر صاحب پھر کیا سمجھتے ہیں ظاہر ہے اگر یہ حکومت بدلنا حکومت گرانا بھی اگر یہ عوام کے مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر نئی حکومت آ کر عوامی مسائل وہ کون سی سیاسی جماعتوں کی جو آ کر عوامی مسائل حل کر سکے گی اس سے پہلے نون لیگ کا دور گزرا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور گزرا ہے یہ مسئلے مسائل مہنگائی بے روزگاری اور تمام عوامی مشکلات تو ان دوروں میں بھی ان عدوار میں بھی رہی ہیں پاکستان کا کرزہ تو اس دور میں بڑھتا رہا ہے معیشت تو اس وقت بھی بدحال رہی ہے معیشت اس دور میں بھی بدحال رہی ہے مگر آج کی بدحالی تو یقینا نہیں تھی حق حکمیت اس دور میں بھی وہ نہیں تھا مگر کم از کم آج سے بہتر تھا تو یہ چیزیں جو ہم جس میں سمجھ رہے تھے کہ گریجولی تبدیلی آئے گی یا گریجولی بہتری آئے گی وہ ممکن نہیں ہو پائی اس وقت وہ حکومت کو اس طرح اعتماد کی بنیاد پر گرانا اور اس کی نتیجے کے طور پر ایک نئی حکومت بنا لینا میرا خیال ہے کہ وہ مسائل کا حل نہیں ہوگا بلکہ وہ مسائل میں ایک اضافہ ہوگا صحیح اب ظاہرہ یہ جو بل آج پاس انہوں نے کروایا ہے منی بجٹ کا اب اس کے بعد آپوزیشن کا بھی ایک موقف ہے اور ظاہرہ زمینی حقائق بھی یہ ہیں کہ کسی حد تک مہنگائی میں تو اضافہ ہوگا اب اس مہنگائی کے خلاف آپ لوگ احتجاج ایک احتجاج اس کے بعد دوسرا ایک اجلاس اس کے بعد دوسرا پھر یہی سب کرتے رہیں گے اسی طرح یہ سوہ سال ڈیر سال گزرے گا اور آئندہ انتخابات میں پھر جائیں گے اس وقت تک تو پھر آپ لوگ اپنا ہی موقف ہے کہ ملک کی بدحالی اور معیشت کی خرابی میں مزید اضافہ ہو جائے گا یقیناً مگر آپ اس کے علاوہ کیا کر کیا سکتے ہیں جب طاقت جو ہے وہ طاقت کے تمام مراکز جو ہے نا وہ ایک طرف ہوں اور آپ عوامی احتجاج کے بلبوتے پہ نکلیں اور جس حد تک قانون کے دائرے میں دستور کے دائرے میں معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں آپ وہیں تک جا سکتے ہیں اگر طاقت کا استعمال آپ کی طرف سے آئے گا تو کل آپ پہ الزام لگیں گے ہم نے جو پہلے اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج کیے ہیں اس میں طاقت کا استعمال نہیں کیا اور اس میں ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے کہ کبھی بھی مذہبی لوگ جو ہے ان کا یہ ایجنڈا نہیں رہا کہ وہ طاقت کو آتھ میں لیں اور اس کا استعمال کریں جائز یا نا جائز تو پھر کامل صاحب اس کا مطلب کہ اپوزیشن بھی اب یہ اپنے طور پر تسلیم کر چکی ہے کہ پھر یہ حکومت ظاہرہ اپنی مدت پوری کرے گی وہ منی بجٹ لے کر آئے اگلے بجٹ میں مزید ٹیکسز لگائے اس کے بعد پھر منی بجٹ لانے کی ضرورت پیش آئے آئی ایم ایف کی جتنے بھی سکھ شرائی تو وہ مانے اپوزیشن ایک خاص حد تک پریشر تو ڈیولپ کر سکتی ہے احتجاج تو کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد پھر آپشنز بچتے نہیں ہے کچھ اپوزیشن کے پاس بھی دیکھیں یہ یقین ہے جو انا وہ اگر آپشن بچ رہے ہوتے تو ہم وہ آپشن لے چکے ہوتے آپ کی جو بھی جدوجہد ہے وہ ایک خاص حد سے قانون کے دائرے سے اگر باہر نکل جائے گی تو آپ پہ الزامات کسی اور طرح کے لگیں گے تو آپ نے جو انا وہ ایک جتنے جتنے بھی جدوجہد کرنی ہے جتنے بھی مسائل کے حل کے فاملے دینے ہیں وہ اس حد سے باہر نہیں جا سکتے اور جب اس حد سے باہر نہیں جا سکتے تو اور اس کو ان کو سپورٹ ان کے اتحادیوں کی بھی حاصل ہے ان کو سپورٹ باقی نظام کی بھی حاصل ہے ریاستی اداروں کی بھی حاصل ہے تو یقین ہے اس میں جو انا وہ آپ کوئی مضامت مسلح مضامت کا راستہ تو اختیار نہیں کر سکتے لیکن کارمز صاحب کہنا ہے کہ مضامت یہی دستوری پورے نظام کی اور بہت سارے اداروں کی بھی حکومت کو سپورٹ حاصل ہے لیکن اب جو حکومت کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اس پر بھی تو آپوزیشن کو غور کرنا چاہیے آج جو کچھ پارڈیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہوا جس طرح سے وفاقی وزراء میں آپس میں اچھی خاصی تلق قلامی ہوئی وہ صورت بھی سب کے سامنے پھر نون لیگ کے جو سینئر رانوما ہے وہ بھی بتاتے ہیں شاہد خاکان صاحب کہتے ہیں بائیس لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں احسان اقبال صاحب کہتے ہیں تقریباً تین درجن لوگ آپوزیشن کے ساتھ ہیں حکومت کے تو ان لوگوں کو کنونس کر کے عدم اعتماد کی تجویز کے آئے قابل عمل آپشن نہیں ہو سکتا اور اس جو نکتہ اس پر کتنا کام کر رہی آپوزیشن ایک چھوٹا زب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کر یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھو پروگرم میں ایک بہت پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور ظاہر حکومت یہ سپلیمنٹری فانانس بل پاس کروانے میں بہرحال کامیاب ہو گئی ہے اب اس بل کے پاس ہونے کے بعد یہ جو تین سو تین تالیس ارب روپے کا بوجھ پاکستان کے عوام پر مزید پڑے گا ایک عام آدمی اس سے کتنا متاثر ہوگا اور ظاہر حکومت کا موقف تو یہ کہ جو عام آدمی کے استعمال کی اشیاء ہیں ان پر ٹیکسز نہیں لگائے گئے ہیں ان پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا بلکہ جو چیزیں ایمپورٹڈ چیزیں ہیں جو بڑی گاڑیاں ہیں جو مہنگی چیزیں ہیں امیر لوگوں کے لیے یہ ٹیکس کا بوجھ بڑھایا گیا تو واقعی کیا ایسا ہی ہے ذرا معاشی اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں دکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب مائرے معاشیات ہمائیستات موجود ہیں کامران متاثر صاحب تو ہمائیستات موجود ہیں تو ڈاکس صاحب یہ اب آج اس بل کے پاس ہونے کے بعد ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا کیا مزید مشکلات آ جائیں گی کیا کیا چیز اس کو مہنگی ملے گی اب اور دیکھئے پہلی چیز یہ ہے کہ صرف یہ بجٹ نہیں ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو پیٹرولیم لے گی ہے اس پر چار روپیہ فی لیٹر جو ہے وہ ہر مہینے بڑھایا جائے گا جو اس کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ پچھلے بجٹ میں پاس ہو چکا ہے دوسری بات جو بات عام ہے وہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں ابھی جگہ یہ رجحان ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تیسرے یہ ہے کہ پاکستان میں شرع سود جو ہے اس میں مزید اضافہ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو جنوری میں مہنگائی تھی پانچ اشاریہ سات فیصد یہ پہلے ہی بار اشاریہ پانچ دسمبر میں ہو چکی ہے اور اضافہ ہو جائے گا میرے اپنے خیال سے جو بڑی غلطی ہو رہی ہے احران کن ہے پریشان کن ہے کہ ہر آدمی صرف مہنگائی کی بات کر رہا ہے جو کہ یہاں یوجل فنومنہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس مل کے عمل درامت کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو زبردست چیلنجز اور زبردست خطرات کا سامنا ہوگا جو ہے اس کے بعد پاکستان کی قومی سلامتیں کو خطرات لاکھ ہوں گے ان میں اضافہ ہوگا اس کی اور جو امریکہ کا نیو گریڈ گیم ہے اس کے مقاصد کی تکمیل میں معاملت ہوگی اور یہ وہی حصہ ہے جو فرینڈس اپ پاکستان کا غلط بیانی کر کے پاکستان کو فسایا گیا تھا اور بعد میں غلطی مانی گئی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں مارچ سے جون دوہزار بیس تک اسٹیٹ بینک اور پاکستان نے جو ہے شرح سود میں زبردست کمی کی اور حکومت کے ساتھ مل کے بیس ماہ تک بلکہ اکیس ماہ تک آئی ایم ایف کے پروگرام کو موتل رکھا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے اور اس کر کے کئی سو ارب روپے کا فائدہ طاقتور طبقوں کو پہنچایا اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور سے جو ترین صاحب نے جون سے اب تک کیا تھا اس میں پچیس ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ چھ مہینے میں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ چالیس ارب ڈالر کا امپورٹس جو پاکستان کے تاریخ میں سب سے زیادہ چوبیس روپے تو یہ جو تباہی بربادی آئی اس کے نتیجے میں ان کے پاس کوئی چوائیس نہیں تھا زیادہ سے زیادہ یہ دو دن میں فیصلہ ہو سکتا تھا جو شرائط کا لیکن یہ جانبوچ کے اس کو انہوں نے لمبا کیا تاکہ جو ہے وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچا سکے اس میں اس وقت ہمیں اعتصاب کرنا تھا اسٹیٹ بینک کا کہ انہوں نے یہ جو موتل رکھا ہے اور یہ حرکت کی ہے اس کا کیا جواز تھا کہ انہوں نے معیشت کے ساتھ کھلوار کیا شہر سود کے ساتھ کھلوار کیا اور روپے کی قدر کے ساتھ کھلوار کیا یہ بہت پرسرار بات ہے اور میرے خیال ہے بیس ہمارے یہ ہونا چاہیے مہنگائی اس وقت اہم مسئلہ نہیں ہے سلامتی اہم مسئلہ ہے نمبر ایک دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور جو ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے راستہ تو تھا جب آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم سعودین کے اندر عدل پر اور انصاف میں اپنی ٹیکسوں کی پولیسی لائیں گے اور ابھی عالمی بینک نے کہا کہ پاکستان تین ہزار آٹھ سو عرب روپیا ٹیکسوں کی بد میں کم وصول کر رہا ہے یہ ہیں انکم ٹیکس انکم ٹیکس میں تین ہزار آٹھ سو عرب کی ہم کم لے رہے ہیں اور جنرل سیلس ٹیکس پہلے ہی عوام کو کچل رہے ہیں پیٹرولیم لیوی لے رہے ہیں تو یہ جی ایسٹی رہا ہے سپلیمنٹی بل میں یہ جو فارماسیوٹیکل کی جو پروڈکس ہوں گی اس پر جو انہوں نے ٹیکس آئید کیا ہے اس کو کہہ رہا ہے یہ ایڈجسٹیبل ہوگا اور یہ پھر ری فنڈ ہو جائے گا تو یہ اس کا کیا میکنزم ہوگا شاکت ترین صاحب کا موقع ہے کہ ہم تو صرف اس کو ڈاکومنٹیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے جا رہے تو پھر یہ 343 بلین کا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کیسے کیا جائے گا دیکھیں بات یہ تھی کہ سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ یہ ہی ہے یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں شاکت ترین صاحب کہ ہمارا مقصد معیشت کو دستاویزی بھی بنانا ہے میں ایک سوال ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دس سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں کوئی بیس ہزار عرب روپے کے بینکوں کے ڈیپاؤزٹ ہیں اس پر منافع ملتا ہے اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے پندرہ پرسنٹ اور یہ اس سے زیادہ قومی بچت اسکیموں میں جو منافع لیا جاتا ہے اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے تو اس وقت سے برسہ برس سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو ہم ٹیکس لے رہے ہیں منافع پر اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کتنا ڈیپاؤزٹ ہے اور اگر وہ ریٹرن میں ڈیکلیئر نہیں ہے تو ہم اس کو دستاویزی بنائیں گے اسی طریقے سے جو کا قومی بچت اسکیموں پر لیا جاتا ہے وہ بھی ہم بنائیں گے پھر اس کے بعد آج تک تو اس پر نہیں کیا اب یہ اس کے لیے پھر وہ دستاویزی کا یہ ڈراما جو رچا رہے ہیں تو میرا کہنا یہ تھا جو میں نے پہلی بھی بات کی تھی کہ جو کئی ہزار عرب روپے کے اساسے ملک کے اندر ہیں جن کی تفصیل حکومت کے پاس ہے جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جن کے عمران خان صاحب نے کہا تھا ہمیں تفصیلات کا علم ہے ہم کریک ڈاؤن کریں گے وہ تھا دستاویزی کرنے کا طریقہ کہ آپ دستاویزی بھی کر لیتے اور نو سو آرہ روپے آپ کو اضافی آمدنی بھی ہو جاتی اور ذنی بجٹ نہیں لانا پڑتا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں راستے ہر قسم کے آمدنی پر ٹیکس اور ملکی پناماز جو چوری کے پیسے کے ہیں جن کی تفصیل حکومت کے پاس ہے ان سے ٹیکس لینے کے بجائے عوام کو کچھ لگا چنینلوں صاحب میں واپس صاحب کی طرف ذہر آتا ہوں کامران متوہ صاحب سے میں یہ پوچھنوں کہ کامران صاحب ظاہر ہے پچھلے ساڑھے تین سالوں میں معاشی ماس پر اس حکومت نے بڑی ناکامیاں دیکھی ہیں لیکن اب ایک موقع پر یہ آ کر کم اس کا معیشت کو بہتر کر سکیں آپ لوگ ان سے تعاون کرنے کو تیار ہیں کامران صاحب دیکھئے ایک تجویش تو جو ہے یہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی یہ آپ کے سامنے ڈائریکٹ ٹیکسز جو اگران لگنے شروع ہو جائیں ان طبقات پہ اس شرافیہ پہ جو اس سب چیز کا بینفیشری ہے اس پورے سسٹم کا بینفیشری ہے تو میرا خیال ہے بہت سے مسائل لال ہو جائیں گے آپ نے اگر معاملات کو چلانا ہے ملک کے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی اخراجات کو کم کرنا اور امدن کو بڑھانا ہم نہ اخراجات کم کر پا رہے ہیں نہ امدن بڑھا پا رہے ہیں تو اس طرح سے تو ملک چلنے کا نہیں ہے پھر اس میں صرف یہی ہو سکے گا کہ آپ کرزے لیں گے اور کرزے بڑھتے جائیں گے اور پھر اس کی ریپیمنٹ جانب وہ آپ کو مزید تکلیف دے گی اور مزید دوسری بات یہ پوچھی کہ کیا ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو تعاون انہوں نے کبھی ہم سے پہلے دن سے نہیں لیا پہلے دن سے یہ بات نہیں بنی نہ ان کا یہ رویہ تھا ان کا رویہ جو ہے وہ چور چور ڈاکو والا تھا وہ حراب اپنے علاوہ جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے بھلے وہ کل کی چپڑا سی تھے یا کل کے قاتل تھے مگر اپنے علاوہ ان کے علاوہ وہ سب کو گالیاں دیتے تھے تو گالیاں دینے سے جو ہے نا یہ پارنیوانی نظام نہیں چلتے جمہوری نظام نہیں چلا کرتے تو ان کی یہ رویہ ان کو یہ ان کا یہ مائنسیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دوستوں کو یا باقی جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں تو جب ان کا یہ رویہ نہیں ہے تو وہ خود بھی ڈوب رہے ہیں اور ساتھ ملک کو بھی خراب کر رہے ہیں تو شاہد حسن زدیقی صاحب یہ ظاہر ہے شاکر ترین صاحب کو لایا گیا تھا اس لیے کہ وہ مہنگائی کو کم کریں گے شاہد آئی ایم ایف سے کوئی بہتر پیکچ پاکستان کو دلوائیں گے یہ رضا باکر صاحب پر شاکر ترین صاحب پر پرائم منسٹر کا اتنا ٹرس کیوں ہیں آج بھی دیکھیں جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خبر نکلی کہ ان کے اپنے وزراء وفاقی وزراء غصہ کر رہے ہیں برامی کا ازار کر رہے ہیں ان سے تلق کلامی ہو رہی ہے شاکر ترین صاحب ان کو نہیں راضی کر پا رہے ہیں ان کو نہیں اپنی باتیں سمجھا پا رہے ہیں تو وہ پاکستان کی عوام اور اس اپوزیشن کو کیا سمجھا سکیں گے لیکن خان صاحب کا ان پر پورا ٹرسٹ ہے دیکھیں ٹرسٹ نہیں ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو تاریخ دھورائی جاتی ہے جوہاں پیپلز پارٹی کے دور میں شاکر ترین صاحب کو وزیر بنایا گیا اور سینیٹر بنایا گیا لیکن معیشہ تباہ ہو گئی تو ان سے استیفہ لیا گیا تھا کی تھی اس کے بعد سے گورنر کو لے کر آئے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا نمائندہ اس کے بعد جوہاں شاکر ترین صاحب کا بھی تجربہ تھا کہ وہ غلط بیانی بہت زیادہ کر لیتے ہیں مثلا انہوں نے یہ کہا تھا کھالف اٹھانے سے پہلے کہ پاکستان کی معیشت کو تحریک انصاف نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس کی سمد غلط ہے اب کئی سال تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اور دو ہفتے کے بعد جب وزیر بن گئے تو انہوں نے کہا یہ تو کرونا کے وجہ سے ہے معیشت تو باہل ہو گئی تو ان کا یہ ریکارڈ ہے پہلے بھی سینٹ بنایا گیا تھا بھار سے سپورٹ ہے امریکن لابی کے آدمی ہیں امریکہ امریکن بینک میں کام کر چکے ہیں ایزے کنٹری مینجر پاکستان کوئی بڑے بہت بینکر نہیں تھے ان کی اپنی بینک دو ہیں وہ دونوں ایک بیچی انہوں نے وہ نہیں چلی اس وقت بھی نہیں چل لی تو جو امریک کی مفاد میں ہوتا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے جو نوم چومسکی کہتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی اشرافیہ کو خرید لیا ہے ان عام ہودوں پر ہونے کے لیے الیکٹڈ ہونا کافی نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ بھار سے آپ کو سپورٹ ہو اور جیسے میں نے کہا کہ نیو گریٹ گیم میں معاونت ہو رہی ہے اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں یہ دوزار نو سے شروع ہوا تھا اور بعد میں انہوں نے غلطی مان لی تھی شوقت ترین نے ہمیں پھسوایا تھا غلط بیانی کی تھی ایک درد اندفعہ کوئی کھیل اب ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کو پھسوایا جا رہا ہے جب تک ہم لوگ جو ہیں اپنے فیصلے اپنے ملک میں نہیں کریں گے بالکل یہی کچھ کھیل شروع ہونے والا ہے اور یہ ہو گیا ہے اور مجھے جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر کبھی سٹیٹ بینگ ہاتھ سے نکلا تو ہم جو ہے وہ سپل میجوریٹی سے اس کو ختم کر دیں گے یہ قوم کو بے خوب بنا رہے ہیں جناب یہ آخری پروگرام آئی ایم ایف کا نہیں ہے میں رائٹنگ میں دینے کے لئے تیار ہوں پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے جب کوئی وقت آئے گا پھر آپ یہ کہیں گے یہ جو اسٹیٹ بینگ کا جو ترمیمی بل منظور ہوئے کہ اس کے نتیجے میں واقعی پاکستان کے ہاتھ سے پرائم منسٹر کے ہاتھ سے یہ اسٹیٹ بینگ نکل جائے گا وہ کسی کو اسٹیٹ بینگ کا گورنر پھر جواب دے نہیں ہوگا دیکھیں میں تو آپ کو بنیادی ایک چیز بتا دوں اس میں یہ کلوز ہے کہ حکومت جو ہے اسٹیٹ بینگ سے قرضے نہیں لے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینگوں سے لیں گے بینگ جو ہیں وہ آپ نے پرائیوٹائز کر دی ہیں آپ کا حبیب بینگ آپ کا یونیٹڈ بینگ بڑے بڑے بینگ غیر ملکیوں کی ملکیت ہیں اگر کبھی امرجنسی آتی ہے اس ملک کے اوپر تو اسٹیٹ بینگ کو ہونے چاہیے بینکرس آف دی لاس ریزورٹ آپ حکومت جا کے امرجنسی میں ان سے قرضے لے گی اب آپ نے پابندی لگا دی اب جائیں گے کمرشل بینگ کے پاس کسی حالات میں ابھی بینگ جنڈی دکھا دے گا اس کے اونرس باہر ہیں یونیٹڈ بینگ جنڈی دکھا دے گا تو میرا کہنے یہ تھے تو یہ آپ نے تباہی کا فیصلہ کیا ہے جو بالکل ناقابل عمل ہے دوسرا یہ تھے کہ معیشت کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینگ کی مونیٹری پولیسی اور مرکزی حکومت کی جو ہے وہ فسکل پولیسی اس میں کوارڈینیشن ہوتا ہے اس کا ایک بورڈ تھا اس میں یہ فیصلہ کیا ہے اس بورڈ کو توڑ دیا جائے تو یہ تو منوانی کیا کھیل شروع ہو گیا اس وقت تو ضرورت اس بات کی تھی کہ گورنر اسٹیٹ بینگ نے اور اسٹیٹ بینگ کے بورڈ نے جو کلوار کیا ہے شرح سود کے ساتھ اس پہ احساب کیا جاتا اور ایک میں جملہ آپ کو یہ بتا دوں شوقت ترین نے یہ کہا کہ جو ڈرافٹ خود مختاری کا دیا گیا تھا آئی ایم ایف کو جو کہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینگ شامل تھے اس کو دینے میں وہ آئین سے متصادم تھا اس کا احساب کون کرے گا روپے کی قدر کو گرانے کا شرح سود کو کم رکھنے کا پروہام کو محتل کرنے کا شاید صاحب دائرہ مستقبل کی جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں میں آپ کے دور واپس آتا ہوں کامران موتر صاحب یہ بھی جو گیارہ نومبر کانون سازی ہوئی تھی اس دن بھی آپوزیشن اعلان کیا تھا کہ ہم ان قوانین کو عدالت میں چیلنج کریں گے آج بھی یہ تمام بلز حکومت پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی ابھی تک آپ نے وہی کانون سازی اس کو نہیں چیلنج کی عدالت میں جو آج والی پوری کاروائی ہے جو بلز منظور ہوئے ہیں کیا اس کو عدالت میں لے جانے کا کوئی ارادہ ہے اور کانونی طور پر کے ان بلز کو چیلنج کیا جا سکتے ہیں عدالت میں دیکھیں بلوں کو جو پہلے سے پہلے پاس ہوئے تھے ان کو بھی چیلنج کیا جا سکتا تھا ان کو بھی کچھ گرانڈز پر شاید چیلنج کیا جا سکے مکمل طور پر نہیں تو کچھ اس کے کلازز کو چیلنج کیا جا سکے مگر پھر مسئلہ ہمارے ریئے سب کے لیے یہی آتا ہے کہ ہمیں ایک اتحاد ہیں اور اتحاد میں آپ جب فیصلہ کرتے ہیں اور کمیٹی بن جاتی ہے پھر اس کے بعد جو اینا کوئی یہ جا اور کوئی وہ جا اور اس کے بعد جو اینا پھر سارے ایک دوشے کا رستہ دیکھتے رہتے ہیں تو لیکن کامل صاحب یہ اسٹیٹ بینک کا جو ترمیوی بل ہے اس پر تو اپوزیشن کی تمام جماعتوں پر تقریباً ایک ہی موقع ہے کہ یہ بل نہیں پاس ہونا چاہیے تھا اسٹیٹ بینک کو اتنا خود مختار آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس پر تو تمام اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں ہاں ہم سب بہت سی باتوں پر متفق ہوتے ہیں اگر اس کے بعد وہ اتفاق جو اینا وہ عملی طور پر شاید جو اینا وہ کم نظرات ہے اس کا مظاہرہ جو اینا وہ عملی طور پر نہیں ہو پا تھا اس کے بعد کمیٹی بنتی ہے اس کے بعد جو اینا تیہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ لیں گے اور پھر تیہ کیے وہ عمل نہیں ہو پا تھا یہ اس میں ہمارے پرابلم ہیں اور اس پرابلم کو دور کرنا ہوگا ورنہ اس وجہ سے بھی جو ایک غلط تاثر لوگوں میں جاتا ہے شاید صاحب یہ اب ظاہرہ اس حکومت کے ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے ڈیڑھ پونے دو سال کا عرصہ اور مزید باقی ہے یہ حکومت جب اپنی مدت پوری کرتی ہے کرے گی تو اس وقت پاکستان پر اور مزید کتنا کرزہ چڑھ چکا ہوگا کیا فگر وہ ہوگا پاکستان پر کرزے کا یہ بات یہ کیا میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت نے پانچ سال میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے یہ حکومت لے رہی ہے نمبر ایک نمبر دو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پانچ سال کا جو عوصت شرع نمو ہوگی وہ اس سے تقریبا نصف ہوگی جو ان کو ورسے میں ملی تھی دوہزار اٹھارہ میں جبکہ مہنگائی تقریبا دگنے ہوگی بیرونی سرمایہ کاری کا حضر کم ہوگا اور تعلیم کا بجٹ کم کریں گے جو انہوں نے آلڑی کم کر دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائیں گے مگر اصل بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت کو یہ بات پتا ہے جو میں بتانے والا ہوں کہ جو تباہی بربادی ہو چکی ہے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بقیہ پیریڈیس حکومت کا رہ گیا ہے اس میں اصلاحات نہیں کی جا سکتی ہے الیکشن نہیں رہا رہا ہے اور دو ہزار پچھتر تک ٹو زیرو سیون فائی تک ہماری جو فیکس آمدنی ہے وہ او ای سی ڈی ممالک سے کم کے برابر نہیں پہنچے گی اور جو ہمارے آئین میں کہا گیا ہے پچیس اے کہ ہر بچے کو مفت تعلیم دے پانچ سال سے سولہ سال تک تیس میلین بچے اسکول نہیں جا رہے وہ ان کو یہ قانون کی پابندی نہیں ہوگی عراج مالجے کی سہولیات اس کو نہیں ملیں گی اور قومی سلامتی کا جو پالیسی کا بل ہم نے منظور کیا ہے وہ اس سے متصادی میں جو زمنی بجٹ ہے دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو ایک ممبر پارلیمنٹ جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کو پالیسی کو منظور کر رہا ہے وہ زمنی بجٹ کو کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ عمام کو ایمپاور کیا جائے گا عمام کی حالت بہتر بنائے جائے گا جن اصلاحات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حکومت کی انٹینشن نہیں ہے کرنے کی یہ ٹائم واقعی اس کے لئے کم ہے چونکہ جو اصلاحات یہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ایک کر گزرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں ان کو ای وی ایم والا انتخابی اصلاحات کا بل لے کر آنا تھا وہ انہوں نے منظور کرا لیا اور اگلا الیکشن ہر قیمت پر اس مشین کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں تو جس میں ان کی بل ہو جس میں انٹینٹ ہو وہ تو ایک کر گزرتی ہے حکومت جی اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ جو ہمارا این ایف سی ایوارٹ کے بعد ایک بھی فیصد عمل نہیں کیا ایک تھا کہ ہم تعلیم اور صحت میں سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ مختصد کریں گے جو کہ صوبائی مسئلہ ہے انہوں نے نہیں کیا اتنے ہی کیا جتنا سندھ اور پنجاب نے کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر قسم کے آمدینی پر ایگری گلچر پر ٹیکس لگائیں گے اور پروپرٹی کی مالیت مارکٹ ویلیو پر لائیں گے وہ بھی نو سال تک نہیں کیا کے پی میں یعنی آج جو کو چھوڑ دیں جو کیپی میں ان کی حکومت رہی ہے اور ہے وہاں پر بھی انہوں نے وہی کیا جو پنجاب اور سندھ کر رہے تھے اپنے منشور پر عمل نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ویل نہیں ہے اصل چیز ہے اشرافیہ کو نوازنا اشرافیہ کو فائدہ پہنچانا بے ساکی کی معیشت جو ہے وہ بنانا اور مافیا کو گلے لگا کر اقتدار کو طول دینا یہ وسیع ہے اور رہے گا اس کے خطرات ملکل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ قومی سلامتی پولیسی انہوں نے بنائی ہے ان کو نہیں پتا اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی پورے خاندان کو مناسب غزہ دے مناسب کلوریز دے ہر بچہ اسکول جائے ہر بچے کو علاج مالدی کی سہولیات میں اثر ہو ٹھیکہ سامدنی بڑھے غربت کم ہو مہنگائی کم ہو پینے کا صاف پانی ملے یہ آپ منظور کر رہے ہیں پولیسی اور ساتھ میں زمنی بجٹ لارہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے انڈائریک ٹیکسز لارہے ہیں پیٹرولیم نیوی لارہے ہیں تو اس کا تو مطلب وہی ہے کہ اشرافیہ کو اور مافیا کو نوازیں معیشت کو مقروض کریں بے ساکی کے سارے چلائیں اور ملک کو جو ہے ناکرکٹیہ جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اس کے لیے تو معاشی چیلنجز اور زیادہ بڑھ جائیں گے تو کامران صاحب ظاہر ہے یہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے عوام میں اگر غیر مقبول ہو جاتی ہے اور پھر اپوزیشن کی کوئی جماعت اگلے ٹرم میں حکومت میں آتی ہے تو اس کے لیے تو شاید معاشی چیلنجز اس سے بھی بڑھ کروں گے جو دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف کو ملے تھے تو پھر کامران صاحب یہ پیپلز پارٹی ہو یا لون لیگ ہو چونکہ وہی بڑی جماعتیں ہیں چاہے کوالیشن گورنمنٹ بنے تو کس طرح سے پھر یہ ان معاشی چیلنجز کو پورا کر سکیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہلیت پھر ان میں ہے کامران صاحب چلنے کامران صاحب کو آواز نہیں آتی ہے شاید صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ پھر آنے والی حکومت کے لیے تو اس کا مطلب کہ ایک دلدل تیار ہے بہت مشکل ہوگا اس کے لیے ان معاشی چیلنجز میں سروائف کرنا جو یہ حکومت سب کو چھوڑ کر جائے گی اور پھر آنے والی حکومت بھی میں یہ بتائے گی کہ ہمیں ورثے میں بدحال معیشت ملی ہم تو بینکرپ تھے دیوالیاں ہونے کے قریب تھے اس لیے دیکھیں یہ حالات ہیں دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ پچھلی دہائیو میں پچیس سال سے ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں بنیادی بہت پر آپ کو بتا دوں صرف ایک جملے میں اگر پاکستان میں ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا جی ایسٹی کو کم کر کے پانچ فیصد پر نہیں لائے جاتا اور اس وقت جو وڑی رشائی کلچر پاکستان کے اندر ہے جو مافیا ہے ادھر وہ اس کو رکاوٹ ڈالتا ہے تو جو بھی آپ پولیسی بنا لیں معیشت میں کوئی پائیدار بیٹری نہیں آئے گی ہم بھارت اور بنگلہ دیش سے پیچھے ہی رہیں گے بنگلہ دیش سے تو بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور آئندہ بھی منظر نامہ اسی سے یہی نظر آتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے دور میں جو بھی کچھ ہوا لیکن کم سے کم معیشت نے ترقی کی کچھ پروجیکٹ لگ گئے لیکن وڑی رشائی کلچر رہا لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ بھی نہیں لگ رہے اور صرف وڑی رشائی کلچر اور مافیا اور ایمنسٹی اور لوگوں کو مراب دینا لیکن شاید صاحب اب چند ماہ بعد اس حکومت کا آخری سال شروع ہو جائے گا اور ظاہر ہے وہ الیکشن کا سال ہوتا ہے اور اس میں عام طور پر حکومتیں عوام کو ریلیو دیا کرتی ہیں تو وہ کون کون سے ایسے شعبیں ہیں جہاں پھر اس حکومت کے پاس مارجن ہے عوام کو ریلیو دینے کا اور تین چار ماہ بعد پھر عوام توقع رکھے کہ شاید مہنگائی میں کمی آ جائے گی چونکہ اس کے ایک سال بعد پھر اس حکومت کو عوام کے پاس جانا ہے اگلے الیکشن کے لیے دیکھیں ان کا جو طریقہ کار میں سمجھوں وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ مینگنیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے پناہ گائیں کھول دیں اب پناہ گاؤں میں تو حکومت کا ایک روپے بھی نہیں لگا مجھے پتا ہے وہ تو ان کا سیلانی والوں کا ہے تو یہ چھوٹی احساس پروگرام ہے پہلے بینظیر پروگرام تھا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مینگنیفائی کرتے ہیں اور ان کا جو ہے سوشیل میڈیا سیل بہت سٹرونگ ہے اور دوسری حقائق کی خلاف ورزی جھوٹ بہت بولتے ہیں مثلا میں آپ کو بتا دوں آج ہی رپورٹ آئی ہے کہ بھارت میں جب ساڑھے چار فیصد افرات ازر تھا ہمارے یہ نو فیصد تھا بھارت میں جب گروڈ ریٹ آٹھ فیصد تھا تو ہمارا چار فیصد تھا ہم یہ کہتے ہیں جی ہماری خطے میں سب سے کم ہے مہنگائی آئی ایم ایف ورلڈ بینک سٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ بھارت میں اور بنگلہ دیش میں مہنگائی یہاں سے کم ہے پرائیم میسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مہنگائی سب سے کم ہے تو یہ جو بیانات ہیں نا یہ اصل میں سیاسی بیانات اتنے زیادہ مگنیفائی کر کے دیتے ہیں اور سوشل میڈیا اور پاکستانی ایڈوکیشن نہیں ہے ہمارا میڈیا معذرت کے ساتھ پولٹکس کے چیزوں کو اچھالتا ہے تو عوام کو صحیح بات پتا نہیں چلتی اسی لئے جیسے تحریک انصاف کا میں نے بتایا کے پی میں انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن لکشن جیتے رہے پیویس پارٹی نے سندھ میں بہت زیادہ کام نہیں کیا لیکن وہی جیتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں جب تک عوام میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں گے اور ان کو بریف ہمارا میڈیا نہیں بتاتا تو میرے خاص سے یہ بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے اصل چیز یہ ہے الیکٹیبلز جس کے پاس ہیں الیکٹیبلز اور شاید سپورٹ کوئی ڈنڈا وہ الیکشن جیت جاتا ہے یہی پاکستان کی بڑی صحابی ہے الیکٹیبلز تو ظاہر ہے ہوا کا رخ دیکھ کر اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں پاکستان تحرین کے انصاف کے پاس ہیں ماضی میں وہ نون لیگ کے پاس اور پاکستان پیبلز پارٹی کے پاس بھی رہے ہیں تو کامران مرتضی صاحب ظاہر ہے جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے لئے تو معاشی چیلنجز بہت بہت بڑے ہوں گے کیونکہ یہ حکومت معیشت کو جس جگہ چھوڑ کر جائے گی نئی آنے والی حکومت وہاں سے اس کو لے کر کیسے آگے بڑھے گی جی کامران صاحب کو عوض آ رہی ہے کامران صاحب تک غالباً آواز نہیں جاری تو شاید صاحب پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب اکمی کی مشکلات اس ملک میں کم نہیں ہونے والی ہیں ظاہر ہے یہ حکومت آئی تھی یہ کام آدمی کو ریلیف دینے لیکن یہ ساڑھے تین سال گزر گئے اور گزرتے گزرتے یہ پانچ سال بھی گزر جائیں گے اور پھر اگر اگلی بار بھی انہی کی حکومت آ جاتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کئی مواقعوں پر کہہ چکے کہ ادارے جو پلاننگز ہیں جو پلاننگز کرتے ہیں وہ پندرہ سال بیس سال کی ہوتی ہے تو پھر ایک عام آدمی کے لیے اس ملک میں ریلیف کب آئے گا آٹھ دس سال تک ہم کوئی ایسی توقع نہ رکھیں پھر کیونکہ میں نے تو آپ کو دوہزار پہ چھتر تک کا بتا دیا ہے حکومت کو یہ بات بتا ہے وہ چیلنج کر دیں مجھے کہ ہماری فیقہ سامدنی جو ہے ان ملکوں سے کم رہے گی تعلیم کا بجٹ ہمارا کم رہے گا بیسیکلی جو ہے یہ لیپا پوتی کی معیشت چلتی رہ گی یہاں پر وہ جو اصلاحات ہیں اس کا صرف ایک نعرہ ہے اگر یہی دوبارہ منتخب ہوئے تو یہ بات کریں گے جی پچھلی دبائی بربادی ہم نے بڑی حد تک ٹھیک کر دی مگر ابھی ہمیں اور وقت درکار ہیں تو آپ کوئی چھڑ سے اور خوربانی دیں اگر یہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ پھر وہی کہیں گے کہ ہم آئے میں کے پاس جا رہے ہیں پشلی حکومت کی وجہ سے تو یہ جو چیز ہے عوام ایڈوکیٹ نہیں ہیں ان تک صحیح بات نہیں پہنچ رہی تو بدقسمتی سے جو آپ کی سوال ہے انیس سو اسی سے دو ہزار اٹھارہ تک ہمارا جو گروت ریٹ تھا وہ بنگلہ دیش بھارت اور سری لنکا سے کم تھا ان کے دور میں یہ اور مزید کم ہو گیا تو ہم تو کہیں کہ نہیں رہے اتنے سب کچھ وسائل ہونے کے باوجود سی پیک بھی آگیا سب کچھ ہو گیا طرزیں بھی بڑھ گئے لیکن آج بھی بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے ہے بھارت تو بہت زیادہ آگے فیقہ سامدالی بنگلہ دیش کی بھی ہم سے زیادہ ہے نہ وہاں سی پیک ہے نہ وہاں گوادر ہے نہ اتنے زیارے وسائل ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں وڈیرہ شائی کلچر چوروں کو اور مافیا کو نوازنا خطے کے تمام ممالک ظاہر ہے مہنشی میدان میں پاکستان سے آگے نکلتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی حکومت اور خود وزیر آزم ابھی بھی عوام کو یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت بھی خطے میں سب سے سستہ تری ملک اور دنیا میں بھی بہت سستہ ملک بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ سنس کامران موتوزہ صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے